لندن کے بزنس مین آصف عزیز نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جو اس سے پہلے کوئی اور نہیں کر پایا انہوں نے نہ صرف لندن کی احتحاصی امارت کو خرید کر اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا بلکہ اس میں ایک اسلامی سینٹر کیا ستھاپنا کی جس میں لوگ آ کر اسلام سے سنبندت جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں آصف عزیز لندن کے پرتیشتی بزنس مین اور پروپٹی ٹائکون مانے جاتے ہیں لندن میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس نے ان سے زیادہ مہنگی زمینیں خریدی اور بیچی ہوں یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا مسٹر ویسٹ اینڈ کے نام سے جانتی ہے سال دوہزار پانچ میں آصف عزیز نے دو سو بیس ملین پانڈ خرچ کر کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے شاپٹ بیری ایوینیو میں ٹروکیڈرو کامپلیکس خریدا تھا اور اب انہوں نے اسی امارت کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے لوگ حیران ہیں کہ کوئی کیسے اتنی مہنگی اور قیمتی امارت کو مسجد میں تبدیل کر سکتا ہے لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں کہ ایک مسلمان اپنے دھن میں اور اپنے مذہب کے لیے دنیا کی ہر شئے قربان کر سکتا ہے اور آصف عزیز نے بھی یہی کیا ہے آصف عزیز نے اس تین منزلہ امارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے دوہزار بیس میں ہی عرضی داخل کی تھی جسے وہاں کی سرکار نے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن اب قانونی پرکریا کے بعد اس امارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے یعنی اب لندن کے مسلمان وہاں کی سب سے اعتحاسی کی امارت میں سکون سے نماز ادا کر سکیں گے اس امارت کے استھاپنا جی لانس کارپریشن دوارہ 1896 میں کی گئی تھی آصف عزیز نے اس مسجد کا نام پیکارڈلی پریئر اسپیس رکھا ہے جس میں کبھی شراب خانے اور ایاشیوں کے اڈے چلتے تھے اور اس بلڈنگ کو بیسویں صدی میں انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا سینٹر مانا جاتا تھا یہ بلڈنگ کبھی فرانس کے ٹروکیڈرو انٹرٹینمنٹ سینٹر کا حصہ بھی رہا ہے انگلینڈ میں بہت سے لوگ اس امارت کے مسجد میں تبدیل ہونے کا ویروت بھی کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد جہاں پر استھاپت کی گئی ہے وہاں آس پاس بہت سے پب اور شراب کے اڈے موجود ہیں ایسے میں اس علاقے میں شراب کے کاروبار پر اثر پڑ سکتا ہے لیکن آصف عزیز نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس اتحاسی کی امارت کو مسجد میں تبدیل کر کے رہیں گے آصف عزیز کا جنب افریقی دیس ملاوی کے لیمبے شہر میں ہوا تھا وہ ماتر چھ سال کی عمر میں ہی لندر آ گئے اور انیس سو اسی میں پروپٹی کا کام شروع کیا اس کے بعد تو مانو ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا انہوں نے ایک کے بعد ایک سینٹڑو پروپٹیاں خرید ڈالی لندن کی بریٹش امریکن کالیج سے گریجویٹ آصف عزیز کے پاس آج ساڑھے تین بلین ڈالر سے ادھیق کی پروپٹی موجود ہے ان کی کمپنی کرٹیریم کیپیٹل آج بلڈنگ کی سب سے بہترین پروپٹی ڈیلنگ کمپنی مانی جاتی ہے آصف کو بریٹش سرکار دوارہ بریٹین کے ساتھ میں سب سے امیر مسلمان ہونے کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے آصف عزیز پر بریٹین میڈیا دوارہ اسلام کو پروت ساہن دینے کے عاروب بھی لگائے جاتے رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی شاتر طریقے سے بریٹین میں اسلام کو فیلانے کا کام کر رہے ہیں وہ ایسی پروپٹی اور ایسی امارتوں کو خریدتے ہیں جس میں پپ بار اور کلب موجود ہوتے ہیں اور پھر اسے لگزری ہوتل یا ریسٹرونینٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ بڑے ہی شاترانہ ڈھنگ سے لندن کے سارے مشہور پپ اور کلب سینٹر ختم کر رہے ہیں انگلینڈ کی اتحاسی کی امارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی خبر کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کے لوگ آصف عزیز کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں اس سمجھ دنیا کی بہت سے اتحاسی کی امارتوں کو مسجد میں تبدیل کرنے کا کام بڑے زوروں سے چل رہا ہے اس سے پہلے رجب طیب اردگان بھی آیہ صوفیہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا کام کر چکے ہیں ویسے آپ بھی اس مسجد کے نرمان کے لیے آصف عزیز کو مبارک بات دے سکتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گرب محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں